نام دے دیں گے اس کو ملی نغمہ کے لیے بولایا جائے گا آج کی اس لئے آپ دیکھتی ہیں دوسری مقررہ ہے سالہ افتاب سالہ افتاب سے منتمیز ہوں وہ تیشیدہ ہیں رضا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں اوپر پھول کھلتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ شفق پر یہاں مسکر آہٹوں کا پہلا ہے منظر یوں بدلتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ دوسری جانے سجادوں نے میری کشمیر کو کہہ رہا ہے یہاں پر ظلموں پر بریت ہے یہاں کی درسگاہوں کو مقتدگاہیں بنایا جا رہا ہے میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی نمیاں بڑھتی تھی اب غون کی نہریں بڑھتی ہیں میں دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے ایک جنازہ ہے اس جنازے سے لپٹی اس کی ماں بہن اور بیری جو روز روزہ ہکاری ہیں یا حدہ یا حدہ یہ جنازہ کون تھائے گا مگر جنابِ ست ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے جنابِ وائلہ ذرہ دارین کے وراغ پر نظر دھوڑائیں تو اس بار پر ادراف ہوتا ہے 1947 سے لے کر اب تر پانچ لاکھ پر زائد معصوم کشمیریوں کو شہید کیا گیا کشمیر میں حقہ ہونے رازم کا مطالبہ کرنے والی معصوم کشمیریوں کے اخمار کے ساتھ بھولی کھیلی جا رہا ہے مگر عالمی برادی خاموش نماشائی کا چرمناک کتا رہا کری ہے جیہاں جنابِ ست وہ کشمیر وہ کشمیر کی شہرین ایران سگر کہتے تھے اپنا فیرہ سمجھتے تھے پھر دوستی گوشتہ کہتے تھے آج وہ کشمیر جہنم زار برا ہوا ہے آج کشمیر کے دھلیوں اور بزاروں نے خون کے دھلیاں بہائے جا رہے ہیں مگر عالمی برادی خاموش ہے جنابِ والا خاموش ہے جنابِ ست اب سن سکتے ہیں تو سنئے نا تعداد عورتیں بیگی کسی کے گھسا رہے ہیں ہزار مجوان پاہجم نکارہ کیا جا رہے ہیں بچیوں کی اس میں دری بھی جاری ہیں ہزار مجوان یقین اور بے سہارہ بنا کیا جا رہے ہیں اس میں مجوان جو کھاکا کیا جا رہا ہے جنابِ ست میں تو کہتی ہوں کشمیر میں ماتل میں دوسر ہو رہا ہے ہر آنکھ ہی آنکھ تو بار دو رہی ہیں لیکن کسی کو کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا ہے آتی ہر سردان سوختہ لاشوں سے مسلسل آتی ہر سردان سوختہ لاشوں سے مسلسل انسان کو آواز دو انسان کہاں ہے جنابِ ست اس وقت کو یاد کی تھی جب سرچ اپریشن میں باہت یقل گھنچے پھنگ پٹر استعمال کر رہے تھے انجنیر سرمیسیز مؤثر کی جا رہی تھی تاریمی امیارت برد یہ جا رہے تھے کہاں تھی آلمی برادی کہاں تھی آلمی طاقتیں جب دوہزار سنٹرہ میں کشمیریوں پر پرنٹران استعمال ہو رہی تھی جب دوہزار سنٹرہ میں کشمیریوں کا کمکہ آف ہو رہا تھا کہاں تھی آلمی طاقتی کہاں تھی آلمی برادریں جنابِ ست وہ کشمیر وہ کشمیر جسے آیان آنے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے جنابِ ست جب سرچ اپریشن میں دنچی بھلی کا پرنٹی استعمال کرنے پر آلمی برادری نواز نہ اٹھائی جب ارخان والی کو شہید کیا گیا آلمی برادری خاموش تھی جب مفہول پر کوئی پھاسی کی جا رہی تھی آلمی برادری خاموش تھی جب سجادہ خانی کو شہید کیا گیا کہاں تھی آلمی برادری کہاں تھی آلمی طاقتیں جنابِ ست میں تو کشمیر کے لہو کے چھیلے اقوامِ متحدہ جاتے ہیں لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ لہو کین بوندو کا قرص کانے والا کوئی نہیں مجلدی بادی میں وقت کے فرعا انہوں نے انسانیت آتی قیمت مقرر کر دی ہے کام پڑتا چلاتا آہو فینا کرتا کام پڑتا چلاتا آہو فینا کرتا سانس لیتا اس دور میں گر فٹلر کوئی چنگیز کوئی جنابِ ست اب تو بہارے طرف میں جیس ایک یار میں آ کر کشمیر جو سنکی چاہ جاتے چھینا چاہتا ہے ہندروں کو لاکر اپاس کرنا چاہتا ہے تاکہ مسائل کشمیر کو ہمیشہ کے لئے دفت کر دیا جائے لیکن اترابے والا میں کشتی ہوگو پر آ گیا ہے جب ہمیں آواز اٹھانی ہوگی کیونکہ ہم جانتے ہیں آسمان جن کی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور بغمگر نہیں آنے والا پیاس کشتی ہے کہ ریت نہ چھوڑ جائے اپنے حصے میں سمنتر نہیں آنے والا تو پکارے گا تو ایسا ہنے حرم آئیں گے پر اڑاتے ہوئے نسرت کے علم آئیں گے اب ابابروں کی مانت ہم آئیں گے یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے انشاء چاہتے ہیں